اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاحمہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا اور ساتھ میں بڑوں کا بھی استقبال ہے ویلکم ہے ہمارے پروگرام کالرز آف اسلام میں آج پھر ہم سب ساتھ میں ہیں اور کچھ بہت اہم باتیں انشاءاللہ دیکھیں گے خاص طور سے بچوں کے پوائنٹ او ویو سے شروع کرتے ہیں ہم اپنا سب سے پہلا سیکشن اور وہ ہے فی ورز آف اللہ اللہ تعالیٰ کے احسان پہلے بتاؤ اللہ تعالیٰ کے کتنے احسان ہیں بہت احسان ہے گن نہیں سکتے بلکل صحیح جواب گن نہیں سکتے کیوں نہیں گن سکتے کیونکہ ہمیں کتنے سارے پتا بھی نہیں پتا ہوتے تو گن بھی سکتے کتنے سارے ہمیں پتا ہی نہیں تو آئیے آج ہمیں اللہ کے احسان کے بارے میں کچھ باتیں دیکھیں گے اور وہ ہے سننے کی طاقت سننے کی طاقت سن سکتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ ہم لوگ ہینڈ سے کانوں سے سنتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سننے کی طاقت دی آپ نے دنیا میں آنے سے پہلے اللہ سے مانگے تھے کہ اللہ مجھے سننے کے لئے کان چاہیے کان مانگے تھے نہیں پھر مانگے بغیر اللہ تعالیٰ نے دیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مانگے بغیر کان دی ہے نا مانگے بغیر اللہ کے کتنے احسان ہیں پتا ہے آپ کو بہت سارے بہت سارے پتا ہے آپ کو کتنے سارے لوگ ایسے بھی ہیں دنیا میں جو سن نہیں سکتے سن نہیں سن نہیں ستچتے تو کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے بہتے ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے فر ہر آپ انہوں کو سن نہیں آتا سن نہیں سکتے پھر کیا ہوتا ہے پھر پڑھائی کا سکتے تیجر پہ Tetris وچ ج700 کی وہ بھی نہیں سکتے تیچر بولتے ہیں sembly man потер ونیس سکتے ہیں ہاں ہاں اچھی اچھی باتیں سننا وہ بھی نہیں سن سکتے ہیں تو علم حاصل کرنا نولیج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے نولیج حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے پانچ جگہوں پر کہا وَجَالَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْعَبْصَوْرَ وَالْعَفْئِدَ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی اور سوچنے کی طاقت دی سوچنے کے لئے پہلے سنیں گے دیکھیں گے پھر سوچتے ہیں یا پہلے سوچتے ہیں پھر سنتے اور دیکھتے ہیں سنیں گے دیکھیں گے سوچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا سم وَالْعَبْصَوْرَ وَالْعَفْئِدًا تو اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت دی دیکھنے کی طاقت دی سوچنے کی طاقت دی پہلے ہم لوگ دیماگ سے رہے تو س jsمجھ بھی نہیں ہے کون ٹرمان геро wide پہلے آپ کو اسے دیکھے کوئی کرنے اور اس کے بعد دیماغ لیا کے اور نہیں ادھر سے بولو تین باتیں بولو اس کو حدا کو اللہ تعالی نے دیکھنے کی طاقت دی اللہ تعالی نے سوچنے کی طاقت دی اللہ تعالی نے سنہ کی طاقت دی کیا بولی اسرانے کیا بولی بولے گے ہاں کیا بولے کیا کیا بولی بتاؤ بتاؤ تمہیں دیکھے نا بول لہی تھی کچھ بول لہی تھی سنے ہاں ہاں کیا بول رہی تھی نہیں ہالو اکے اب تمہاری تن کچھ چنائی دے رہا ہے نہیں ٹھیک ہے اب آپ کو کچھ بولنا ہے اور تین کچھ اور بولنا ہے میں آپ کچھ بولنا ہے ٹھیک ہے نا پلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں ہاں نکالو نکالو ٹھیک ہے دس کائی کیا؟ دس کائی کیا؟ دس کائی کیا بلی؟ نکالو نکالو دس کائی؟ دس کائی؟ بلنے نا سکائیس اور اس کے بعد کیا بلی؟ دس کائی کیسے مانم بڑھاگو؟ سکائی دس کائی؟ آواز آگئی اندر؟ لیکن اگر نہیں آتی تو؟ اب آپ کی طرح رائت سے ساٹ گیا نا ابھی کون آپ بلیں گے؟ کچھ بولیں گے اس کو؟ اوکی عبداللہ بولنے والے حمزہ کو اسلام کے پاس ارکان ہیں ایک شہادہ ایک صلاح حج عبداللہ نے فائد پیلرز بولا کیا کیا بلیں؟ شہادہ نماز کیا بلتا ہے؟ نمزان کے روزے رکھنا ہاں 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 رسک آئے بولو رگی راز کریں تیبل رید چکلت تیبل اس رید تیبل ہم تیبل اس تیبل اس رید وہ میں کلو دے دیا اوکے اور 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 چلو اب یہ بات کیا ہے پتہ ہے آپ کو جیسا آپ کے ساتھ ہو رہا ہے کئی لوگ ہیں جن کی پوری زندگی سائلنس ہوتی ہے ان کو خود کی آواز سنائے دیتی ہے کرو بند کرو کان بند کرو خود کی آواز سنائے دیتی ہے ہاں کچھ بولو ہاں پتہ آپ کو خود کی آواز نہیں سنائے دیتی ہے ہاں خود کی آواز نہیں سنائے دیتی ہے خود کی آواز نہیں سنائے دیتی ہے تو سننے کی طاقت اللہ کے احسان ہے کی نہیں ہے احسان ہے اچھا اگمان لو سن نہیں سکتے ہیں اور گاڑی آرہی ہے تو پھر کیسے ہوگا نہیں سن سکتے ہیں پھر کیسے ہوگا وہ پھر کیسے ہوگا اور یہ ٹرک آرہی ہے ٹھرہ پھر کیسے ہوگا نہیں سنائے دیتی ہے اور کیا ہوگا؟ ہم نے کلاس میں کچھ چنائے نہیں دی سکتے ہیں قرآن سن سکتے ہیں اسلامی فکر سن سکتے ہیں یہ پروگرام آپ سن سکتے ہیں؟ نہیں خدبہ سن سکتے ہیں درس سن سکتے ہیں؟ خدبہ سن سکتے ہیں؟ ابھی مجھے بتاؤ کانوں سے کچھ غلط بھی کر سکتے ہیں لوگ غلط کرتے ہیں لوگ؟ ہاں 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 گندی بات ہے سننا ہاں سنتے ہیں غلطی بات اگر کام دیتا ہے تو موسیقی ایک بچ کی بات کر رہے ہیں سنتے گلت چیزیں سنتے ہیں اگر گلت لوگوں کے ساتھ رہے ہیں موسیق سنتے ہیں ایس اور کیا کرتے ہیں موسیق سنتے ہیں اور گانا سنتے ہیں اعпр اور کیا کرتے ہیں گلت چیز بتاؤ کان کے کان کے غلط استعمال جیسے کی جیسے کی جیسے کی یہ آپ لوگوں پا اس ایکسرسائز میں پنس پر کرنے کے لئے چھوٹ آسکتا تو ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں بچوں ابھی بہت امپورٹن بات یار دکھو بہت سے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت احسان دیے لیکن وہ لوگ سوچتے ہی نہیں ہیں کیا نہیں سوچتے ہیں کہ اللہ کے احسان ہے یہ کان بھی اللہ کے احسان ہے یہ وہ سوچتے ہی نہیں یہ کان اگر نہ ہو تو پتا چلتا ہے کتنے سارے لوگوں کے پاس سے جب کوئی چیز چلی جاتی ہے تو انہیں احساس ہوتا ہے حالانکہ صحیح چیز کیا ہے جانے کے بعد احساس ہو یا جانے سے پہلے احساس ہو جائے جانے سے پہلے احساس ہو جائے یا جانے کے بعد پتا چلے جانے کے بعد جانے کے پہلے 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 کا مطلب کوئی چیز چلی جائے اس سے پہلے اس کو ویلیو کرنا بہتر ہے یا کوئی چیز جانے کے بعد احساس ہوگا تو بہتر ہے پہلے مطلب کہ کوئی چیز رہے تو یہ احساس نہیں کوئی چیز ہے اور ساتھ میں احساس ہو کہ نہیں یہ پاس اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے کان دی اللہ تعالیٰ نے کان دی اللہ تعالیٰ نے ناف دی اللہ تعالیٰ نے آخر دی اللہ تعالیٰ نے اتنی سارے احسان دی کہ بچوں انگریٹفل لوگوں میں سے نہیں بننا کتنے گریٹفل لوگ ہوتے ہیں بہت کم تو آپ لوگ کم لوگوں میں سے بنیں گے گریٹفل یا زادہ 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 لوگ کیا ہے انگریٹفل ہیں کم لوگ کم لوگوں میں سے بنیں گے جو گریٹفل ہے اللہ تعالیٰ کے تو یہ ایک اہم بات ہے اب ہی ہم ایمان کی تعلق سے ایک بات دیکھیں گے میں قرآن کی ایک آیت پڑھنے والا ہوں گوھر سے سنو سب لوگ اور کچھ questions پوچھوں گا اور یہ بہت ہی interesting سبال میں پاس ہے کچھ بہت ہی important باتیں ہیں آپ لوگ گوھر سے سنیں گے انشاءاللہ سورہ یونس سورہ نمبر 10 آیت نمبر 107 اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِدُرِّن اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچائے فلا کاشفہ لہو اللہ ہوا اس تکلیف کو کوئی دور نہیں کر سکتا سوال اللہ کے کون ریپیٹ کرے گا اس تکلیف فلا کاشفہ لہو اللہ ہوا اگر اگر اللہ تعالیٰ کوئی تکلیف کوئی تکلیف تم تک پہنچائے کوئی دور نہیں کر سکتا سوال اللہ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ سُنو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ اگر اللہ تمہارے لیے کچھ اچھا چاہے فلا رو دالی فضلی اس کی نعمت کو تم تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا اگر اللہ تم تک کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا سوال اللہ کے اور اگر اللہ تمہارے لیے کوئی نعمت چاہے تو اس نعمت کو کوئی تم تک پہنچنے سے روک نہیں سکتا دیکھو دیکھو زندگی میں ہمیں کیا چاہے دو چیزیں چیزیں اچھی چیزیں ملتی رہے بری چیزوں سے ہم بچتے رہے ابھی کون بتائے گا کوئی اچھی چیز کی مثال اور کوئی بری چیز کی مثال کوئی اچھی چیز کی مثال بتاؤ اگزیمپل بتاؤ کچھ اچھا کچھ اچھا اچھا کام کرنا ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے ایک ہے ہم جو کرتے ہیں ایک ہے ہمارے ساتھ جو ہوتا ہے کچھ اچھا ہوا آپ کے ساتھ کچھ اچھی چیز ملی ہے کبھی زندگی میں الحمدلہ ملتی ہے ان لوگوں کو اوکی کیا چیز ملتی ہے بتاؤ جیسے کی سکول میں تروفی ملتی ہے سکول میں تروفی ملتی ہے پرائیس ملتی ہے سکول میں تروفی ملتی ہے سٹیفکیٹ سٹیفکیٹ ملتی ہے اور بتاؤ درائنگ کومپیٹشن میں کیا ہوا آپ فرسٹ آگئے اگر کوئی فرسٹ آگئے اس کو میڈل ملتی ہے کچھ اچھا بتاؤ چلو بتاؤ جلدیلی بتاؤ کبھی آپ کو گفت مل جاتا ہے کہ کوئی آکر آپ کو ایک ٹرک دے دے ایسا کچھ اچھا ہو گیا اور بتاؤ کچھ اچھے کلوٹس ملے کوئی اچھے کلوٹس مل گئے الحمدللہ گھر میں بچہ ہوا نہیں کچھ اچھا بچہ ہو اور بولو اور اور سکول میں سکول میں تو مان لو کہ جیسے اببا کو شکر کے بعد دلے لگاتے ہیں الحمدللہ اچھا لگ رہا ہے ہے نا کبھی کبھی ملتا ہے آج ان کو سیلری ملنے والی ہے اوکی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ اچھا ہوتا ہے سیلری ملنے والی ہے یا مان لو کہ جیسے کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے الحمدللہ کلوٹس کچھ ملے آپ کو اچھے گفت ملا جیسے کی جیسے گفت ملا اچھے شوز مل گئے ہاں اوکی اور کیاب دلاتے ہیں کیاب دلائے ماشاءاللہ یس اور بتاؤ اور کابل کبھی اور اببو اور اببو نے ٹائز دلائے ٹائز دلائے ٹائز دلائے اور ریموٹ کنٹرول کار ریموٹ کنٹرول کار کچھ بھی اچھا مل گیا تو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کچھ اچھا ملے اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کچھ اچھا ملے تو کوئی روک نہیں سکتا کوئی کوئی ریپیٹ کوئی اس نعمت کو اپنے سے روک نہیں سکتا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی پریشانی آئے اب سنو اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ کوئی پریشانی آئے جیسے مثال دو کوئی پریشانی مثال دو جیسے جیسے بولو پریشانی بتاؤ جیسے کی اپنے پریشانی ہے اور جیسے کی اپنے پریشانی ہے اور بتاؤ اور بتاؤ نہیں ملا یہ پریشانی نہیں پریشانی ہے کہ آپ کے جوتے گم ہو گئے کوئی آپ کے جوتے لے کے چلا گیا یا فٹ گئے جوتے اور میرے کیا ہے کسی نے آپ کی چھکیت لے کے چلا گیا میرا رنگوٹ تھا جب میں پٹنے گیا تو کسی نے لے ہیا آپ کا رنگوٹ گم ہو گیا تو سائد لگا کہ اچھا لگا سائد ہوا نا سائد فیل ہوا میرا نیو رنگوٹ تھا چلا گیا اور کچھ ایسا بتاؤ کوئی پریشانی آئی آپ کو ہم لگ کا ریزر کو لے کے چلا گیا ایرزر چلا گیا اور بتاؤ جیسے آپ لوگ بڑے ہوتے آتے چھوٹے بچوں کو چھوٹی پریشانی ہوتی ہے جتنے بڑے ہوتے آتے ہیں پریشانی بھی بڑی ہوتی ہے پیسے گم ہو گئے پیسے گم ہو گئے ہاں 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 ہمارے ایسی کے پیسے کے کاریز گم گیا گم گیا اور کوئی بڑی ابھی چلو آپ لوگ چھوٹے ہو لیکن بڑے ہوتے ہیں تو اور کوئی پریشانی بتاؤ بالمین چیسی سے ہوتے ہیں کار گوں گیا کیسے کہ گم گیا اچھا خون تھا گم گیا ترین میں چھوٹی ہو گیا کیسے کہ گھم گیا کیا گھوم ہو گیا اس کی آئیس خراب ہو گئی اور کسی بچہ گھوم گیا اللہ اکبر کتنی سائد بات ہے بچہ گھوم گیا کتنی سائد بات ہے کتنی سائد چیز ہے ہاں کسی کے سپیکٹیکل گھوم گیا اور توٹ گئے اور بتا تو ایسے پرابیمز آتے ہیں اب اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ اکبر کسی کے عزی نہیں ہوتے ہیں ہاں کتنی سائد بات ہے اب میرا مین سوال تکلیف اللہ تعالیٰ نے چاہا تو کوئی روک نہیں سکتا ہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کوئی آزمائش آئے اگزیم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی اگزیم آئے آزمائش پریشانی کیا ہے دنیا میں کبھی کبھی رو گیا لیکن میں آپ لوگوں سے بھی امپورنٹ سوال پچھ رہا ہوں سنو سنو پتہ ہے آپ کو دنیا میں پریشانی بھی ہے نا پریشانی پر صبر کرتے ہیں تو کیا ملتا ہے اگر اچھا مل جاتا ہے کیا اچھا ملے گا پریشانی پر صبر کریں تو کیا ملے گا معلوم ہے آپ کو ملت کبھر پریشانی اگر اپن پر صبر کرتے ہیں صبر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم لوگ ہمارے ساتھ ہوتے اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتے اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اچھا پتہ ہے آپ کو دنیا میں پریشانی ہے نا یہ ایک اگزیم ہے کیا یہ اگزیم ہے اگزیم میں اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں کبھی ہینڈ پین ہوا کبھی کچھ پین ہوتا ہے کبھی ٹیچر بول رہا ہے ہاں 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 پین ہوگا یس 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 اور کبھی نیو ٹوئس کھنگے ہاں نیو ٹوئس کھنگے ہاں تو ابھی دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی آزمائش بھیجتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے رہے ہیں ہمارا اب یہ کون بتائے گا کیسے ٹیسٹ ہے کون بتائے گا جیسے کی سوٹی رہے ہیں رکھو ابھی میں آپ سب کو اینہ چانچ دوں گا دو لائن بولنا ہے اور دیکھنے تو آپ لوگ صحیح جواب دے رہے ہو کیا کیا بول رہوں جیسے کی کیسے ٹیسٹ ہے سوال کیا ہے پریشانی ہے آتی ہے نا پریشانی تو کیسے یہ ٹیسٹ ہے یہ کیسے ٹیسٹ ہے بتاؤ جیسے کی ہیلیکوپٹر ٹوٹ گیا ٹیسٹ کیسے ٹیسٹ امتحان امتحان اگزام پریشانی بھی امتحان ہے کیسے امتحان ہے جیسے کی جیسے کی جیسے کی نہیں بتاتا ہوں اور بتاؤ جیسے کی ہم کو ٹیسٹ لے گے وہ زیادی عبادت کرے گا اور جو کام عبادت کرے گا لیکن پریشانی کیسے ٹیسٹ ہے پریشانی پریشانی کیسے ٹیسٹ ہے جیسے کہ ابھی اللہ تیسٹ لے رہا ہم لوگ کا تو ابھن فیل ہو گیا وہ مطلب پریشانی اور پریشانی تیسٹ کیسے ہے آپ لوگ بتاؤ پریشانی تیسٹ ہے میں نے بتایا کیسے تیسٹ ہے کیوں کہ لیکن میں یہ بول میں ہی لے لوں ماں یہ پھر بول میرا کیونکہ میں صحیح جواب دینے والا ہوں بھی جللی بتاؤ چلو ابھی صحیح جواب ہے نا دینے کے لئے میں آپ لوگوں کو ایک اگزامپل دے رہا ہوں سنو سنو دو بائز ہیں ایک بائی اور دوسر بائی دونوں کے اوپر پریشانی آئی کچھ بھی پریشانی سنو دونوں کے دونوں میں پریشانی آئی کوئی بھی پریشانی جیسے جیسے دونوں کے دونوں کے رنگ کو چڑی ہوگئے نئے والے اوکے اب یہ کیا ہے میں نے کہا یہ تیسٹ ہے یہ کیا ہے تیسٹ ہے لوگ آپ لوگوں کے لئے یہ اوکے سوال یہ ہے کیسے تیسٹ ہے کیا سوال ہے کیسے تیسٹ ہے سنو یہ ہے ایک بائی اس کا نام کیا ہے یہ ہے دوسرا بائی اس کا نام کیا ہے بی یہ ہے ب اے بی دونوں کے رنگ کوٹ گھوم گا نئے والے دونوں کو سید فیل ہوا دونوں کے دونوں سید فیل ہوا آپ کا رنگ کوٹ گھوم نہیں ہوا لیکن گھوم ہوگا تو کسا فیل ہوگا سنو دونوں کے دونوں سید ہے سید ہونے کے بعد اے بولتا ہے اے بولتا ہے اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے وہ رنگ کوٹ کس کا ہے ہمارا ہے لیکن کس نے دیا ہر چیز ہماری جو ہے وہ کس کی ہے اللہ کی اللہ کی اللہ تعالی نے آپ کو دی ہے تاکہ آپ اس کا اچھا استعمال کرو یہ شرد کس کا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے تاکہ ہم اچھا استعمال کریں ہم لوگوں کو ٹیمپوری طور پر مالک بنایا ہے اللہ نے اللہ تعالی ریال مالک ہے کیونکہ ہم لوگ جائیں گے تو ساتھ میں لکھے جا سکتے ہیں ہمی جی ٹرک ہے میرے ساتھ دے دو نہیں ہم لوگ نہیں لکھے جا سکتے ہیں اب سنو دونوں یہ جو اے ہے یہ کہتا ہے اللہ کی مرضی تھی اللہ نے چاہا میرا رنگ کوٹ کے چلا گیا اب وہ صبر کر رہا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ کیوں؟ پتا ہے آپ کو؟ کیوں؟ یہ صبر کیوں کر رہا ہے؟ کہ اس کو جنت میں جانا ہوں تو یہ کیا دیکھ رہا ہے؟ الحمدللہ میرے ہینڈز تو ہیں نا میری آئس تو ہیں نا وہ رنگ کوٹ گیا لیکن ہزاروں چیزیں ابھی بھی ہیں تاوزنز اور تاوزنز اور چیزیں ہیں پیسن کا رنگ کوٹ گھوم گیا تو وہ بلے گا لے لے لہ میں دوسرا لے لگا بلے ہاں انشاءاللہ اللہ تعالی ہو سکتا ہے مجھے دوسرا رنگ کوٹ دے دیں گے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر دے اس سے بہتر چیز دے دے تو ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں؟ اس نے صبر کیا اور یہ ہے نا یہ بھی یہ بیڈ بوائی ہوتا ہے سنو اس کا رنگ کوٹ گیا نا یہ غلط کام کرنے لگا یہ جا کے نا سی کا رنگ کوٹ لے لیا میرا رنگ کوٹ گیا میں اس کا رنگ کوٹ لے لیتا ہوں صحیح کیا غلط کیا؟ غلط کیا اور مان لو یہ اگر رنگ کوٹ کسی اور کا نہیں لیا لیکن یہ کہتا اللہ تعالی نے میرا پاس سے میرا رنگ کوٹ لے لیا اب وہ اللہ کے بارے میں back thoughts سوچ رہا ہے تو پاسوا فیل ہوا؟ فیل یہ exam تھا نا A اور B میں سے کون پاسوا کون فیل ہوا؟ یہ پاس ہو گیا اور یہ فیل ہو گیا A پاسوا ہے اور B فیل ہوا کیوں فیل ہوا؟ کیونکہ اگر بس رہا تو اچھا برا کیا ہے؟ exam ہے اچھا بھی exam ہے اور برا بھی اچھا ہے اچھا کیسے exam ہے؟ برا exam ہے تو سمجھ میں آگیا اچھا کیسے exam ہے؟ بتاؤ اچھا کیسے exam ہے؟ سوچو یہ ہے x اور یہ ہے y دو وائز دونوں کے دونوں کہ اببہ ان سے خوش ہو کر ان کو new toys دیتے ہیں new toys new toys ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کے ساتھ فیل ہوت کرتے ہیں؟ خوش ہوتے ہیں تو آپ خوش فیل کرتے ہیں کے ساتھ فیل کرتے ہیں؟ خوش ہاں دونوں خوش ہے کے ساتھ ہیں؟ خوش دونوں خوش خوش ہے خوش ہے؟ اوکے اے بولتا ہے الحمدللہ اللہ نے مجھے new toys دی ہے الحمدللہ بی بولتا ہے وائے وائے میرے پاس new toys ہیں باقی وائز کو بلتا ہے میرے پاس new toys ہے تمہیں پاس old fix خوش ہے آپ کے پاس ننے temptives یہ بی 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 بلتا ہے نہیں ہے اگر ٹوچ صدایل کی اگلی اپسوڈ میں بہت 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 اہم باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہے آپ سب بچے اور ساتھ ساتھ میں بڑوں کو بھی میں کہتا ہوں کہ ہماری اگلے پروگرام اگلی اپسوڈ فیورس آف اللہ کے بعد جو ہم ایمان کی بات دیکھ رہتے ہیں ہمارے پروگرام کل حضرت اسلام میں اسے ضرور 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 مس نہ کریں اسے ضرور مس نہ کریں اور یہ باتیں یاد اکھی اپنی زندگی میں بھی دیکھو کچھ نعمتیں ملتی ہیں کچھ آجمائش آتی ہیں اچھا ہو بڑا ہو ہر چیز انتحان ہے اگزام میں فیل نہیں ہوں کیا فیل یہ کچھ باتیں ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح فیصلہ کر کے زندگی میں ہمیشہ پاس ہونے کی توفیق دیں آمین وآخر الدابانہ الحمدللہ رب العمین والسلام علیکم ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ آمین ورحمت اللہ موسیقی